اٹاک سے کحرام مچا دیا ہے نیتن یاہو کو سمجھ نہیں آرہا کہ حضب اللہ نے اسرائیل کے مسائل ہیڈکوارٹر کو کیسے آخر اڑا دیا اڑا دیا اسرائیل کا مسائل ہیڈکوارٹر پچھلے 72 گھنٹے میں حضب اللہ کے حملوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جنگ کے میدان میں حضب اللہ لڑا کے اسرائیلی سینہ پر بہت بھاری ثابت ہو رہے ہیں اسرائیلی سینہ بھلے ہی دعویٰ کرے کہ اس نے دکشنی لبنان میں حضب اللہ کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے لیکن حقیقت میں زمین پر اب بازی پلٹتی نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ گیارہ مہینے کی جنگ میں حضب اللہ نے پی ایم نیتن یاہو اور ان کے کمانڈروں کے وار پلان کو ڈکوارٹ کر کے اس کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی ہے حضب اللہ کا سب سے تازہ حملہ اسرائیل کے سفاد میں ہوا جہاں آئی ڈی ایف کا ایک گپ تڑڈہ موجود تھا حضب اللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے تبریاز جھیل کے اتر پشچم میں استحت اسرائیلی سینہ کے مسائل ہٹکوارٹر کو بھیانک ڈرون حملوں سے تباہ اور برباد کر دیا ہے آئی ڈی ایف کے ایک گپ تڑڈے پر دھماکا مار دیئے اسرائیلی ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ آخر حضب اللہ حملے پر کیا دعویٰ کر رہا ہے دعویٰ کے مطابق حضب اللہ کی ڈرون یونٹ نے اسرائیل کے سفاد میں موجود اسرائیل کے مسائل ہٹکوارٹر کو تباہ کر ڈالا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے سفاد میں ایک گپت مسائل اڈڈہ بنا رکھا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسائلیں موجود تھیں اسرائیل نے سٹیک اور پکی خوفیہ جانکاری کے آدھار پر اچانک بھیشن ڈرون حملے کیے ہیں جس میں اسرائیل کے مسائل ہٹکوارٹر کو پوری طرح سے اڑا دیا گیا ہے اس حملے میں کئی اسرائیلی سینکوں کے مارے جانے کی بھی خبر آ رہی ہے اسرائیلی سینکوں کے دعویٰ پر کوئی پرتکریہ نہیں دی ہے اسرائیلی سینکوں کے دعویٰ پر بھیشن ہوای حملے کرنے میں جھوٹی ہے پی ایم نیتن یاہو بھی ہزبالہ کے حملوں پر چپی سادے بیٹھے ہیں لیکن ہزبالہ نے یوروپین اور میڈلیسٹ کے ٹاپ سوتروں سے پتہ لگانے کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کے حملے سے اسرائیلی سینکوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہزبالہ لڑا کے اسرائیلی میزائل ڈیپو کو اڑھانے پر اور کیا کیا دعویٰ کر رہے ہیں ہزبالہ کے دعویٰ کے مطابق 15 ستمبر یعنی شنیوار کو اس نے اسرائیلی سینکوں کے پر حملہ کیا ہے ہزبالہ نے کہا کہ اس نے آئی ڈی ایف کے توپ خانے اور میزائل اکائی کے مکھیالے کو پوری طرح سے برباد کر ڈالا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لگ بک 11 مہینے کی غزہ اور لیبنان جنگ میں پہلی بار اسرائیل کے گپ تڑڈے کا پتہ اسرائیل کے دشمنوں کو لگا ہے اسرائیل نے اسرائیل کے خلاف دکشنی لیبنان کے ال احمدی اور کفر رومانے سہید لیبنانی شہروں پر حملے کے جواب کے طور پر بھیشن حملہ کیا ہے اسرائیلی سینکوں نے اتری کمان کے مکھیالے اور نائنٹی ون ڈیویزن کے لوجسٹک بیس کو نشانہ بنایا ہے ہزبولہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے گریٹ پرکار کے درجنوں راکٹ اور ڈرون سے حملے اسرائیلی سینکوں نے ٹھکانوں پر کیے ہیں ہزبولہ کا حملہ ہوتے ہی اسرائیل کے آویویم، ایلیفلینٹ، پورازم ویریڈ، انمون، قبضے والے شہر صفات، اموکا، ڈالٹن اور بریے میں زوردار سائرن بنے لگے تھے وہیں ہزبولہ لڑاکوں نے روسیت العالم میں اسرائیلی سینکوں نے اڈے کے پاس ایک اسرائیلی مرکاوہ ٹانگ کو انٹی ٹانگ گائیڈڈ مسائل سے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اب ایسے حالات میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر اسرائیلی سینہ اور نیتن یاہو کس آدھار پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی سینہ غزہ سے لے کر لبنان تک جنگ جیت رہی ہے جبکہ اسرائیل کے مسائل ہیٹ کوارٹر کو تباہ کرنے سے پہلے ہزبولہ لڑاکے ایک بڑے حملے میں اسرائیل کے بائیس سینکوں کو ماننے کا دعویٰ کر چکے ہیں اسرائیلی سینہ پر ایسا خونخار اور بے رہم حملہ کیا کہ اسرائیل کے پردان منتری نیتن یاہو اور رکشہ منتری یاف گیلنٹ کے ہوش فاقتہ ہو گئے اسرائیل کو رتی بھر امید نہیں تھی کہ ہزبولہ تیلویف کے پاس اسرائیلی سینہ کے گلوٹ بیس کو تباہ کر سکتا ہے ہزبولہ کے چیف نسراللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر دعویٰ کیا ہے کہ ہزبولہ نے راکٹ اور ڈرون حملوں سے اسرائیل کے بائیس سینکوں کو مار ڈالا ہے ہزبولہ کو کمزور سمجھنا شاید اسرائیلی سینہ کی سب سے بڑی بھول ثابت ہو چکی ہے اسرائیلی سینہ بے شک غازہ کے ساتھ ساتھ لبنان پر گھاتک حملے کر رہی ہو لیکن خود اسرائیل کے ٹاپ سینے افسر چتاونی دے رہے ہیں کہ ہزبولہ کو ہماز سمجھنا اسرائیلی سینہ کی بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے ہم آپ کو اسرائیل کے اسرائیلی ریزرگ میجر جنرل یجزاک برک کے بیان اور چتاونی دکھاتے ہیں جس میں وہ صاف صاف سنکیت دے رہے ہیں کہ ہزبولہ کے صفائے کے چکر میں کہیں اسرائیل کا ہی صفائیہ نہ ہو جائے ریزرگ میجر جنرل یجزاک برک کا صاف کہنا ہے کہ اگر لبنان سے سیدھی اور بڑی جنگ اسرائیل نے کی تو ہزبولہ اسرائیل کے تیلویف گوشڈین کو تباہ کر سکتی ہے اسرائیلی جنرل نے یہاں تک کہا کہ اگر اسرائیل نے لبنان کے ساتھ یودھ کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تو اس کے گمبھیر پرینام بھگتنے ہوں گے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسرائیلی سینہ کے ٹاپ افسروں کی بات نررتھک ہوتی جا رہی ہے اسرائیلی چینل ٹویلپ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسرائیلی جنرل برک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہزبولہ پر حملے کا جھوٹا پرچار بند کریں کیونکہ اسرائیلی سینہ کافی چھوٹی ہے اسرائیلی سینہ کے پاس صرف چھے ڈیویزن ہے جو ہماس تک کو ختم نہیں کر سکتی ہے ایسے حالات میں لیبنان میں ہزبولہ سے سیدھی جنگ اسرائیلی سینہ کی چھے ڈیویزن نہیں کر پائے گی اور لیبنان یود اسرائیل کے وجود پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے پچھلے سو گھنٹے میں ہزبولہ نے اسرائیل کے گلوٹ بیس میں حملہ کر کے 22 اسرائیلی سینہ کو کمار ڈالا ہے اور اب اسرائیل کے صفات میں پورا مسائل ہیٹ پورٹر اڑا کر اسرائیلی سینہ کی حالت خراب کر کے رکھ دی ہے اب دیکھنا ہوگا اسرائیل ہزبولہ کے حملوں کا بدلہ کیسے لیتا ہے گازہ میں اسرائیل نے تازہ حملہ کیا ہے اور اس حملے میں 18 لوگوں کی جان چلی گئی اسرائیل کے پردھان منطری نیتن یاہو نے گازہ میں حملے کے تیز کرنے کے جو آرڈر پاس کیے ہیں اس کے پیچھے کے وجہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اس سپیشل ریپورٹ میں دیکھئے نیتن یاہو نے اسرائیلی دیفنس فورس کو نیا آرڈر کیا دیا ہے اور کیسے لمبی کھیچتی جنگ کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ بس آنے ہی والا ہے گازہ میں بیچ گئی موت کی چادر نیتن یاہو کی فوج کا آپریشن سرو وناش ایکٹیویٹ 18 لوگوں کی ہوگی موت 40 سے زیادہ ہوگے گھائل اب تک 41 ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کی موت 80 ہزار سے زیادہ گھائل دنیا نے ایسی کرور جنگ نہیں دیکھی ہوگی گازہ میں اسرائیلی دیفنس فورس نے تازہ حملہ کیا ہے یہ حملہ دیکشنی گازہ میں ہوا ہے اسرائیلی سینہ نے ایک سکول کو نشانہ بنا کر زبردست بمباری کی ہے گازہ کے جس سکول میں یہ حملہ ہوا ہے وہاں زیادہ تر وستھاپیت لوگ شررن لیے ہوئے تھے اس حملے میں بچے بھی مارے گئے ہیں زمین کا سینہ چیر کر گازہ میں زندگی بچانی کے جد و جہد بتا رہی ہے کہ یہ جنگ انسانیت پر کیس قدر بھاری پڑ رہی ہے اس کے علاوہ خان یونیس میں اسرائیل ہماسید سوستھاپیت فلسطینیوں کیلئے بنے ایک شویر کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کے پردھارمتری بنیامی نیتنیاہو جلدی میں ہے گازہ کو مٹھی میں ملا دینے کی جلدی میں نیتنیاہو کی فوج نے گازہ پر حملے اور تیز کر دیے ہیں نیتنیاہو کی جلدی کی کئی وجہیں ہیں پہلی وجہ گیارہ مہینوں کی لمبی جنگ سے اسرائیل کی جنتہ اکتا چکی ہے دوسری وجہ نیتنیاہو کو لے کر اسرائیل کی جنتہ اس پر بیمرش کر رہی ہے کہ وہ بندھک سنکر سلجھانے میں فیل ثابت ہوئے ہیں تیسری وجہ نیتنیاہو کے خلاف ان کی کیبینٹ میں بھی ویرود کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں چوتھی وجہ نیتنیاہو کے خلاف اسرائیل میں ویرود پردرشن شروع ہو چکے ہیں پانچوی وجہ انٹرنیشنل بیرادری سے نیتنیاہو پر عام فلسطینیوں کی موت کو لے کر وہ بھی جنگ کے ملبو میں کچھ اس قدر دبے ہوئے ہیں جہاں رہنا تو چھوڑیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے گازہ کا حال یہ ہے وہاں جینے کے لیے ضروری چیزیں تو لقبہ ختم ہی ہو گئی ہیں مرنے کے بعد دفنانے تک کی جگہ بھی کم پڑتی دکھ رہی ہے تئیس لاکھ کی آبادی ہر پل موت کی آشنکہ میں جینے کو بھی برش رہے سات اکٹوبر دو ہزا تئیس سے ہی غازہ میں تقریباً ہر روز اسرائیلی آپریشن ہو رہا ہے یہ دھویرام کے لیے کئی دور کی باتچت بھی بے نتیجہ رہی ہے فلحال یہ جنگ کب تھمے گی اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے تیل عویب میں بندکوں کی رہائی کی بانگ تیز ہو گئی ہے اسرائیل میں شنیوار کو ہزاروں پردشنکاریوں نے سینہ مکھیالے اور دوسرے سرکاری عمارتوں پر دھاوہ بول دیا اس دوران پردشنکاریوں نے پردھان منطری نتنیاہو کے خلاف نارے بازی کی اور گازہ میں بندک بنائے گئے سو سے زیادہ بندکوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ شانتی بنانے کا دباؤ ڈالا کئی لوگوں نے سمجھوتا کرنے میں بفلتا کے لیے پی ایم نتنیاہو کو ذمہ دار ٹھہر آیا کیونکہ انہیں لگا کی یدھ کے دوران انہیں ستہ میں بنے رہنے میں مدد ملے گی اس دوران پردشنکاریوں نے شہر کے ایک پول پر چک کا جام کر دیا یادہ یاد ویوستہ بھی چھپ ہو گئی پردشنکاریوں میں اب وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے اپنے حماس کے چنگل میں بندک ہیں اس دوران ناراض پردشنکاریوں نے گلاوی دھوئے والے پٹاکے جلا کر اور بندکوں کی تصویروں کے ساتھ اپنا ویروت درچ کرایا یہ بھی کہا کہ جب تک بندکوں کی رہائی نہیں ہو جاتی ان کا ویروت پردشن جاری رہے گا سات اکٹوبر دوہزہ تیز کو حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں گھس کر دو سو پچاس اسرائیلی اور ویدیشی ناغریکوں کو بندک بنا لیا تھا اسرائیل نے یدھ چھیڑ دیا لیکن بندک چھوڑانے کی کوشش میں اب تک تالیس ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور جس حماس کے انتیم آتنکی کے مارے جانے تک جنگ جاری رکھنے کا نتناہو اعلان کر رہے ہیں وہ حماس کا آخری آتنکی اب بھی اسرائیلی ڈیفنس فوس کی بندوق کی کھولی سے بہت دور دکھ رہا ہے ظاہر ہے نتناہو مشکل میں ہیں سیوکت عرب امیرات نے بھی اسرائیل سے موہ پھیرا یو ای نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل الگ فلسطین دیش نہیں بناتا تو وہ جنگ کے بعد کہ ان کے پلان کا سمرتھا نہیں کریں گے ایو ای کے ویدیش منطری عبداللہ بن جائد الڈہان نے سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری دی اسرائیلی پی ایم نتناہو نے مائی میں جنگ کے بعد گازہ کے لیے ایک پلان جاری کیا تھا نتناہو کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعے گازہ کا وقاس ہوگا پلان جنگ ختم ہونے کی تاریخ سے لے کر سال دو ہزار پیتیس تک کے لیے تھا اسے تین ستوں رو میں واتھا گیا تھا پلان کے مطابق گازہ میں اسرائیل قبضے کے بعد فلسطین کی سرکار ہوگی اسے ہی ہوئی سعودی عرب مرش بہرین اور جارڈن جیسے عرب دیشوں کا ایک گڑھ بندن مونیچر کرے گا اسرائیلی پلان میں گازہ کے پورٹس میں نیویش سے لے کر سور ارجہ اور الیکٹرک کاروں کی منیوفیکچرنگ جیسی کئی یوجناوں کا ذکر ہے نیتنیاہو کی طرف سے گازہ کے بھوشش کے لیے پلان جاری کرنے کے بعد ان کے رکشہ منتری یوگ گیلنٹ نے اس سے نقاط دیا تھا یوگ گیلنٹ نے اسرائیلی پی ایم کو چیتاؤنی دی تھی کہ وہ فلسطینی زمین پر کبھی بھی اسرائیل کا شاصن نہیں ہونے دیں گے گیلنٹ کا بیان سنیے ہماس کے بعد گازہ کا ستت تو تبھی ممکن ہے جب یہاں فلسطین کے لوگ ہی انتراشریہ سبودائی کی مدد سے ستتہ سنبھالے اگر سرکار نے صحیح سمیہ پر گازہ کے لیے ہماس کا وکلپ نہیں ڈھونڈا تو اسرائیل کا ملیٹری آپریشن کمزور پڑ جائے گا ہماس پھر سے اپنی جڑے جمانہ شروع کر دیکھا نیتنیاہو کے سمرتن میں کھڑے امریکہ میں چناؤ کا ماحول ہے اور بائیڈن کے پارٹی کی ودائی کے بعد ٹرمپ ستہ سین ہوتے ہیں تو یدھ کی صورت پر بھی اثر پڑنا تیہ ہے سیوکت عرب امیرات جیسے دیش امریکہ کے کہے میں ہی کام کرتے ہیں اور سیوکت عرب امیرات اگر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیتنیاہو کے پلین سے اتفاق نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے سمرتک دیشوں کے بیچ ہی نیتنیاہو گھر چکے ہیں سوال پھر وہی گھمپر کر کھڑا ہوتا ہے کہ اسرائیل ہماس یدھ آخر کب تک جہاں تک اسرائیلی بندکوں کو ہماس کے قبضے سے چھوڑانے کی بات ہے تو اسی ہفتے چھے بندکوں کی ہتیا کر کے ہماس نے نیتنیاہو کو لاؤڈ اینڈ کلیر میسید دے دیا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے اور نیتنیاہو ہیں کہ ان کے پاس وکلف نہیں بچے ہیں یا تو سارے بندکوں کو چھوڑا کر دیش واپس لانا ہوگا یا سمپون گازہ کو زم اندوز کر دینا ہوگا کیونکہ یہاں سے نیتنیاہو پیچھے ہٹے تو گھر میں اسرائیلی ان کے ساتھ چاہے جو ویوہار کریں اور اب دیش اسرائیل کے خیچے قدم کو ایک کمزور دیش کی نشانی سے زیادہ کچھ نہیں مانے گا جو بھوشر میں اسرائیل کے لیے آج سے بھی بڑا سنکٹ پیدا کرنے والا ہو سکتا ہے